اسلام علیکم سکس کلاس بچوں آپ کیسے ہو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے آن لائن جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا کام جو ہے وہ ڈیلی بیسز پر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس کام کو اپنا ٹائنگ پر کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب بچے اپنی آئی ایس کی بکھول لیں چلیں شاب باش جلدی سے اور آپ لوگ اپنا پیچ نمبر جو ہے وہ کھولیں گے چھبیس اور ہم لوگ پڑھیں گے باپ سوم اسوائے حسنہ سبق نمبر ایک سلاہ ہدائبیا اس میں ہم پڑھیں گے سلاہ ہدائبیا کے بارے میں تو آپ لوگوں نے یہ سبق جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ ریڈنگ میں سے ہی آپ لوگوں اگر توجہ سے پڑھیں گے تو ایم سی کیوز ہمیں پتا چل جاتے ہیں اور سارے جو بھی آپ لوگوں نے ایکٹرسائز کرنی ہوتی ہے وہ اسی ریڈنگ میں سے ہوتی ہے تو اب ہم جو ہے اس کی پڑھائی شروع کرتی ہیں تعرف سلاہ ہدائبیا کے بارے میں ہدائبیا مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے یہ جگہ مکہ سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے چھے اجری میں ہدائبیا کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک مخاہدہ ہوا اس محاہدے کو سلاہ ہدائبیا کہتے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک محاہدہ ہوا کس مقام پر ہدائبیا کے مقام پر اس لیے اسے کیا کہتے ہیں سلاہ ہدائبیا اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے سلاہ ہدائبیا کا پس منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ مطلب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجیلی چابیلی اور صحابہ سمیت اللہ تعالیٰ کا تواف کیا اللہ تعالیٰ کا تواف مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو ارد گرد چکر لگائے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نوا کے علاقے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے اس کے بعد ان کے دل میں کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے ان کے دل جو تھے وہ کعبے کی زیارت یہ کعبے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ اکرام جو تھے وہ بہت خوش ہوئے اور اسی سال اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کریں گے انہوں نے سوچ لیا آگے مکہ مکرمہ کی روانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے اجریت کو چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کی سوا کوئی اور اسلح نہ تھا کوئی اور ہتیار نہ تھا اہلِ عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی مطلب تلواروں کے جو کور ہوتے ہیں اس کے اندر رہتی تھی مدینہ مرورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذل حلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام بندھا عرب کے رواش کے مطابق آپ نے قربانی کے جانور کو کلادے مطلب پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے لڑائی کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا قبیلہ خضا کے ایک شخص بودیل بن برکہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو اللہ بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے کفار مکہ سے بات چیت ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اللہ کا پہغام دیا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا تاکہ بہا مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشش کی کہ آپ بیت اللہ کا تواف کر سکتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواف کرنے سے پہلے خود تواف کر لیں اور ان کی یہ پیشش تھی وہ مسترد کر دی منع کر دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افوائیں پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے آگے کیا لکھاوا ہے بیت رزوان شہادت عثمان کی افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کیا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ مدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے نبی صحابہ اکرام کے پاس ایک تلوار کے سوا اسلاح نہ تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی نبی اکرم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس ہاتھ پر میرا دوسرا ہاتھ رکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی اسے ہم کیا کہتے ہیں بیعت رزوان آگے اس بیعت کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا گیا ہے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الْشَجَرَ سورہ فتح کی آیت ہے جس میں لکھا ہے تحقیق اللہ تعالی مومنین سے راضی ہوا اور جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے محایدہِ حُدیبیا کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے سحیل بن عمر کو کچھ شرائط کے ساتھ صلاح کی بات کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا سحیل بن عمر نے جو گفتگو کی اور ان کے درمیان جو ایک محایدہ تیر پایا اس کے نقاط آپ کے سامنے لکھے میں ہیں جس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اس سال مسلمان بیعت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف تین روز پیام کریں گے اور ان کی تلواریں جو ہیں وہ نیام میں رہیں گی دونوں فریق دس سال تک جنگ نہیں کریں گے اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا عرب کے قبائل ازاد ہیں وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا اور جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا مطلب انہوں نے اس طریقے کی شرائط جو تھی وہ رکھی صلی اللہ حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی اس لئے مسلمان اس صلی اللہ سے پریشان تھے مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کیا ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالی نے سورہ فتح نازل فرمائی جس میں صلی اللہ حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صلی اللہ حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے اور آپ جانتی ہیں صلی اللہ حدیبیہ کا مہائدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا اور یہاں تک آپ کی جو ہے وہ پڑھائی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے صلی اللہ حدیبیہ ہوئی اور اس میں اللہ تعالی نے کس طریقے سے جو تھا وہ بہتر زوان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بہتر زوان کیا تھی اور اللہ تعالی نے صلی اللہ حدیبیہ کو کیا جو ہے وہ بہترین اور بڑی فتح کرا دیا تو اب نیکسٹ پیج پہ دیکھیں ہمارے سامنے ایم سی کیوز ہیں جو ہم لوگوں نہیں کرنی ہیں پہلا دیکھیں صلی اللہ حدیبیہ ہے کہاں جدہ کے قریب تائف کے قریب مدینہ منورہ کے قریب کہاں مکہ مکرمہ کے قریب تو دال پر آپ نے نشان لگا دینا ہے صلی اللہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا آپ بتائیں کس ہجری میں دو ہجری چار ہجری چھے یا آٹھ ہجری تو جیم ہے آٹھ ہجری چھے ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہا تھے کتنے صحابہ تھے آپ بتائیں دال چودہ سو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کسے بھیجا تھا بتائیں آپ نے ایک ہی نام دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے سہل بن عمر کو دال پر آپ لوگوں نے نشان لگا لینا ہے اور بہتر زوان جو تھی پر غار میں درخت کے نیچے یا سہرہ میں تو کی گئی تھی درخت کے نیچے ٹھیک ہے تو یہ والے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کر لینے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کے مزید سوالات کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگی ہوگی آپ لوگ اپنا بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ